بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ رحمد شریف پڑھ کے بارگاہ رسادت چہدی حضر السلام پیش کرو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر انشاد فرمایا رب حبل من الصالحین کہ اے میرے اللہ عطا فرما منو ایک نیک بچہ فبشرنا ہو بغلام احلیم اللہ پاک نے انشاد فرمایا کہ ایسا انہوں خوش خبری لیتی ہے کہ بردبار حلیم بچے دی فلمہ بالاگم آؤ سایا جدو وہ بچہ اینا بڑا ہو گیا کہ اپنے باپ دے نال اس نے شریکے کار ہو سکے انہوں نے خدمت کر سکے دور دھوپ کر سکے تو کالا یا بنی یا انہی اراف المنا میں آپ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بچے میں خواب دے بچوے کیا ہے انہی اضبہ ہوکا کہ میں تینوں زبا کرنا پیان فنزر مازا ترہ ہونے گالدس بے تیری رائے کیئے کئی چیزانے جنیاں اس قرآن پاک دے آیات کریمہ دے بچے دنا ذکر کیتا کیا ہے پہلے تاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ رب العزت دے دعا دوا دا ذکر ہے کہ اے میرے اللہ پاک میں صالحیح以及 بچہ نصیب فرما اللہ دی ذات پاک نے فرمایا کہ ہم ایک حلیم لڑکا آتا فرمائیں گے جس وقت دوامانال تللہ پاک تی بارگاہ دے بیچے عرض کر کے جس بچے نو لیا گیا کچھ سو سال دے گریب دا وہ فال اور وہ شباب دے بیچے سے پاہنچے جوانے نے بیچ پاہنچے تو پھر سیدنا ابراہیم اللہ علیہ السلام اللہ دی ذات پاک نے خواب دے اندر خوکم ہویا پہ بخایا گیا ہے کہ میں سیدنا اسماعیل اللہ علیہ السلام نو زیبا پیا کارنا ہوں گوھر گوھر کریا جے تو نبوت و رسالت اللہ دی ذات پاک نے ایک فیض ہے کرم ہے اور ایک ایسا انعام ہے ایک ایسا آہور ہزارہ انعام ہیں لیکن نبوت و بعد رسالت و بعد انعام ہیں ایسا آہور ہزارہ انعام ہیں ایسا آہور ہزارہ انعام ہیں ایسا آہور ہزارہ انعام ہیں ہوئے ہیں کہ نبی دی نیندر رنگی نیندر بھی کسی دی نہیں کیونکہ جنہی خواب ہے وہ ایدہ حصہ ہے تو آپ خواب نے بچہ بکھایا گیا شیطان نے بڑا زور لایا سیدنا عبراہیم علیہ السلام اگر ایک حکم ہوئے آ سیدنا جبریل علیہ السلام تو انہوں آکھا نہ آکے تو آپ نے پھر وہ کنکر بھڑھ کے تو انہوں مارے فرمایا نے بھی یہ متواتر اس پاس سے جانتا پیا کہ میں اللہ پاک دے راہتوں اس حکم مننن تو رکھے وہ جنہی پا شیطان کنکریہ مارنے ہیں اور شیطان نے جرا وادہ اللہ پاک دی بارگاہ دیج کیتا کہ جنہی تیرے عباد سالحین نے انہا دے قریب میں آپ ہی تسلیم کیتو سو اللہ پاک نے فرمایا تینہو انہا دے غلبہ نہیں کہ تو انہا دے غالب آسکے نہیں تو ہمیشہ انہا دے مقابلے سے مغلوب ہی رمیں گا تینہو غلبہ دجیاں تے وے انہا دے تینہو غلبہ تے ججیاں ہی انہا دے غلبہ ہے جیڑا نبوت و رسادت دے نال نہیں لگ گیا ہویا جیڑا نال لگ جاوے گا وہ بھی محفوظ رہے گا وہ بھی کی رہے گا محفوظ رہے گا محفوظ رہے گا تو جس وقت آپ نے سیدنا اسماعیل لے اسلام نے حکم سنایا محفوظ رہے گا اور پوچھا فانزور مازہ ترہا کہ تھوڑی دستوں کی کی رہے گا اندے متعلق کی تو اڑا رویہ ہے کی تسی اس گالنوں سن کے کر دے جے تو آپ نے سیدنا اسماعیل لے اسلام نے عرض کیتا کالا یابا تفال ماتو مارو تو عرض کرن لگے کہ اے میرے باپ کر سٹو جو تو انہوں حکم دیتا گیا ہے تو انہوں حکم دیتا گیا ہے میرے زبا کرن دا اور حکم حکم ہی اندہ ہے تو تو اسی اپنے مالک حقیقی دا اپنے محبوب حقیقی دا حکم منو اور جو تو انہوں فرمایا گیا ہے تو اسی اکمل کرو ستاجے دونی انشاءاللہ من السابرین باقی میرا معاملہ رہا کہ میرا اس حکم منن دیتا دوارڈے دنال رویہ دوارڈے نل کی ہوئے گا تو انہوں نے عرض کیتی کہ یا میرے باپ میرا رویہ ہے ہوئے گا کہ میں ستاجے دونی انشاءاللہ من السابرین تو اسی منو صبر کرن والے میں چپاؤں گے میں مضاحمت نہیں کرن گا تو انہوں نے حکم منن دے ویچ آپ نے حکم منن دے ویچ لیکن میرا حکم مننا جیڑا ہے صبر کرنا جیڑا ہے وہ کیے انشاءاللہ من السابرین اگر اللہ پاک نے توفیق دیتی تو چاہے آتے میں پھر صبر کرن والے جو تسی پاؤ گے کہ ہاں میں صبر ہی لیکن توفیقی الہی دینا یہ وہ درسہ ہے جیڑا انبیاء علیہ مسلم بارگاہ رب العزت دے ویچ عدب احترام دا رکھ دینے کیونکہ انہوں نے دینے کی ساڑے واسطے مشالے راہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں فرمایا ستاجے دیونی من السابرین کہ تسی میں صبر کرنا لیں چپاؤ گے نال اپنے مالک حقیقی دی کرم نوازی دا بھی جکر کیتا کہ اگر میرے رب نے میں انہوں توفیق اطاف فرمائی اور چاہا کہ پھر میں صبر دے ویچ پورا لتھان گا ایسے بدبائش دے ویچ کی لتھان گا پورا لگا فلمہ اسلامہ تو جس وقت سیدنا ابراہیم اللہ اسلام دا قلب اثر سیدنا اسماعیل اللہ اسلام دی محبت تو اللہ دی محبت غالب آگئی اور انہ دا پیار مغلوب ہو گیا اطاعت دے ویچھک گیا اور سیدنا اسماعیل اللہ اسلام دے قلب اثر دے ویچو اپنے جان دی کوئی گنجائش باقی نہ رہی کہ اس سفر دے ویچ اگر جائن حیل ہوئے تھے میں اپنی جان دے حکم نو منن دے ویچ میں کو فرمایا کہ کوئی جان دائے تھے دخل نہیں تو فرمایا اسلامہ دوہا نے سر تسلیم خم کر لیا کہ جو حکم بابا کیا میں منن واسطے تیارا اور سیدنا اسماعیل اللہ اسلام نے فرمایا کہ میں منن واسطے تیارا فَتَلَّهُ لِلْجِبِينَ اور باپ نے بیٹے نو پہشانی دے بال لٹا دیتا فَنَا دَيْنَا اَيَّا اِبْرَحِيمُ تو پھر اللہ دی ذات پاک نے آواز دیتی کہ اِبْرَحِيمُ اپنے ہاتھ نو روک رو قَدْ صَدَّقْتَ رُوِيَا کہ تُسَا اپنے خواب نو سچا کر دیتا ہے اور یہ نے فرمایا گیا کہ اللہ باک نے فرمایا کہ میری نظر دل دے دی تو دل دوی پیار تو خالی ہویا ہے اپنے جانتوں سیدنا اسماعیل اللہ السلام دا اور سیدنا عبراہیم اللہ السلام دی محبت مغلوب آگئی سیدنا اسماعیل مدادی محبت غالب آگئی تو سر جس وقت رٹا دیتا زمین دے اللہ باک نے فرمایا کہ اے ابراہیم اپنے ہاتھ روک لو تُسا اپنے خواب نو حقیقت دے بدلت سچا کر وفایا ہے تو سیدنا اسماعیل اللہ السلام نے سیدنا ابراہیم اللہ السلام دے حکم نو منیا اور من کے عرض کیتی کہ تُسی میں سبر کرن والے ہاں وچھو پاؤ گے میرا سیر نہیں ہلے گا تو آدے اس حکم دے مننن دے اقبال فرمادے نے یہ فیضان نظر تھا یا کے مکتب کی کرامت تھی سکھا ہے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دے فرمادے نے غل غور کرو غل سیدنا ابراہیم اللہ السلام پہ اسماعیل اللہ السلام دے پہ اندیے بارگاہ ربو لیزت دا جہاں تعلق اپنی جگہ آتے لیکن گفتگو باپ بیٹے دی اور باپ بیٹے دا جہاں تعلق نبوت و نسالت دا آپس دا باپ بیٹے دا اس نے ذکر کر کے فرمادے نے یہ فیضان نظر تھا یا کے مکتب کی کرامت تھی کہ سیدنا اسماعیل اللہ السلام کسے سکول جہاں باپ آکھے کہ میں زبا کرنا بیٹا آکھے میں صبر کرنا لے لیٹ جہاں 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 ہوگے میں تسی پورا کرو تو فرمادے یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی کہ سیدنا اسماعیل اللہ اللہ دے سکھائے 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 کہ میں سکھائے سکھائے اور سکھائے رب نے توفیق فرمائی سکھائے 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 اللہ پاک نے فرمایا انہا نجد الموسینین اسی اسے طرح موسینین اللہ موسینین اللہ پاک دے رہ دے محبت الہی اور عشق دے سفر دے مصافر اندے اسیوں انہاں اسے طرح ہی بدلا دے انہا حضا لہو والبلاع المبین اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم اللہ اسلام اجری میں تیرے اجری میں تیرے اجری میں اجری میں اجری میں اجری میں اجری میں اجری میں اور منطقہ نہیں جاندے اجری میں اسی محبت تھے حضور صحریح علیہ راہ پاک صحریح شاہ جیسے پاک میں پاک سار ڤو پہلے نفی کردہ ہے ہر شایدی دلنوں پاک کردہ ہے ہر شاید کورو اور پھر اس و بعد اس فنا دے رسٹے تے ٹورکے تے پھر کی فرمادے نے پھر انہوں نے بھکا اسے لندی ہے پھر وہ کدی بھی اور دنیا دے ریجسٹر تو انہوں نے نا میٹھ نہیں سکتا جنہوں نے فرمادے نے کہ انہوں نے دنیا کدی بھی بٹن والا نہیں ہندہ تو فرمایا انہا حضا لہوالبلاو المبین بے شاہ کے بڑی کھلی عظمائش تھی بڑی کھلی عظمائش تھی اور ایسی عظمائش اور سوا نبوت اور رسالت اور انہوں نے ادا بھی ہاں جنہوں نے نصیب ہوئی ہے انہوں نے آگا صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک در دروازے اور دستر خانے کرم تو اے خوراک ملی ہے کہ اپنی جانوں پیش کرنا کی سمجھ دے نے وہ اپنی جانوں اللہ پاک دی رہا دے چھ پیش کرنا اللہ پاک دا کرم سمجھ دے ہیں کہ اے میرے مالک کریم تیرا خضل ہے کہ سانو لات منات دیکھ انہوں آزاد کر کے تو اپنی محبت دا پھر نصیب کر دیتا ہے کہ وہ جان جلی تو میں انہوں آپ عطا کیتی ہے انہوں میرے اپنے راچ میرے کلو قبول فرما لیا میرے کلو کی کیتا ہی قبول فرما لیا حضر سرباد شہیدہ روبائی سنو جناب فرما دے نے مصحلہ ایشک جو دے نکورا نکو شان دے مصحلخ آگتے نے کہ جی تھے جانورانوں زبا کیتا جاندہ ہے نا مذبہ خانہ مصحل خانہ انہوں نے مصحل کا شکر دے جانورا ہے یا صوبہ گوشت کارتے نے کہتے ہے وہ جیدا جگہ بڑی بی سٹارٹر جن اسٹاٹر جن اسٹاٹر جنتے تھے جا کردے تو فرما دے نے مسلخ وہ ایک جتھے جانور جبا کیتے جاندے نے فرما دے نے کہ ایک جانور جے ریزی پا کیتے جاندے تو سی بیخ دے جینا اس بوچڑ کھانے دے بیچے ایک عشق دی قربانگاہ بھی آئے ایک قربانگاہ کے لیے عشق و محبت دی قربانگاہ ہے فرما دے نے کہ اس عشق مجھے میں زہر دے جانورانو زبا کر نواستے بیخ دے نے کوئی کمزور تا نہیں کوئی اے بالا تا نہیں کوئی بیمار تا نہیں تو نن پھرو مور رہا دے نے پھرو آن دے نمی اٹھے لہے جاوئیے تاں مور دے ایک مہکمہ بنیا ہے جیرا بیخ دا ہے کہ جانور بیمار تا نہیں زبا کر کے لائے مردار تا نہیں چوک کے لائے پھامے پیسے دے کے دہکاری لے لے کر وہ بیخ دے ضرور آئے سمجھ دے پیجے تو مور لگی اندی کے واقعی صحیح گوشت تو فرما دے نے کہ در مسلح اشک جد نکو را نکو شند اگر اشک دے قربان گا دے بیچے ستھریاں تو سوا کسے انہوں نہیں کوئی قبول کرتا لاغر سفتاں زشت خورا نکو شند پیڑیاں آتا مارے آنو تے کمزوراں نو قبول نہیں کیتا جانتا اجیرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں یزقی فرمایا گیا ہے اور حضور دی اسوہ حسنہ نو بہترین نمونہ فرمایا گیا ہے اخلاق یاد دیاں تمام کسما جڑیاں نے انہوں نے معاشرے دے بچرین سین اپنی ذات دے متعلق غیبت جھوٹ دھوکہ دگا فریب بندیاں دے دل آزاری بندیاں دے گالی گلوچ اور دشبنی ظلم و ستم یہ تمام کمزوریاں خاشات نفسانی دیاں جنہوں نے تعلق خاشت نال ہے اور یہ شیطان دے یہ سارا سبق ہے وہ سبق انہوں بھران واسطے اللہ دی ذات پاک نے انبیاء لے مسلام انہوں کھلے ہے کہ دھوٹی زندگی مہینہ دے واسطے نمونہ بنا دیتی ہے اور ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں فرمایا کہ تسی معلم بیجے تے مذکی بیجے جیڑی دردی سفائی تے دردی بیماری یہ سواد دستے رسالت تو اور کوئی نہیں کار سکتا سمجھے پیجے گالنو کی نویدکی آپ انہوں فرمایا کیا ہے تو فرما دے لاغرے صفتہ زشت خورا نکو نا بیڑیاں آتا والیا نو تے کمزورا نو قربان نہیں کرتے تو عاشق سادکی فرما دے لاغرے تو سچا آشق ہے زشت خورا اگر عشق تے بیجے سچا ہے تو فرما دے لاغرے کوئی چند تو تے زبا ہون تو ناڈار زبا ہون تو ناڈار مردار بواد ہر آنکے ہو رہنے کنشان دے جننو اکھے عشق دی قربان گا دے بیجے قبول نہیں نہ کیتا جاندہ تے قربان نہیں کیتا جاندہ اکھے زندہ نہیں ہندے مردہ ہی ہندے نہیں اکھے زندہ عشق دی قربان گا چھوئی ہندہ جنو قربان ہندہ جذبہ ہوئے قربان ہندہ کی ہوئے جذبہ ہوئے ملنہ روم نے اس دے وقتے ایک حقایت لکھی ہے کہ ان دے چاندہ مسالہ جناب نے دیتیاں نے میں تو ہنو وہ سنانا بس انہی عادتی مجلسے وہ سنو تسی غور کر کے سنے آجے کہ عشق محبت عشق دی رہ دے وے جڑے 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 سارے ہندہ سبک ہے یہ سارے ہندہ سبک ایک کو یہ سبک وکھرا وکھرا زبانہ بدلتا رہا ہے اشخاص بدلتے رہے ہیں لیکن انہوں نے محبت ایک کی ہے سبک ایک کی ہے کسی دے سبک دوسرا نہیں تو سرمد فرمانے نے کہ کمزور دلہ نو پیڑیاں اخلاق دیاں آتاں وارے نو جیتو سچا عشق دی رہ دے چھے عشق سادکی ہے تک سر دین تو نا گریز کار کیوں اس واسطے کے سچے عشق دی رہ دے کیوں اس واسطے کے سچے عشق دے چھے جیتو سبکتا جاندہ ہے کیوں اس واسطے کے سچے عشق دے چھے یہ سبکتا ہے یہ جلی دل دی صفائی ہے دل دے لاتما لات دے کلو پاک ہونا ہے ایک انسان دے ساری زندگی براییاں دے چھے گوزر جاندی ہے اندے چھے گوزر دی ہے براییاں چھے گوزر جاندی ہے لیکن جس وقت اللہ دی ذات پاک دا فضل شاملے حال ہوئے ایک لہا ساتے اندر دے دل جیڑا پاک ہو جاندہ کی ہو جاندہ ہے دل پاک ہو جاندہ ہے جس وقت دل رو پاک کر دیندہ ہے تو اس تو پچھے پھر اس دے پچھلی جیڑا کچھ گذری زندگی ہوندہ ہے حساب نہیں لیتا جاندہ بلکہ اسنو کی آکھیں جاندہ ہے کہ تیرا ایک فیل جیڑا ہے تمام زندگی دے گنام آدے بھاری ہو گیا ہے کی ہو گیا ہے بھاری ہو گیا ہے اللہ دی ذات پاک علامہ صاحب فرمادن کہ عبادی عشق بسے دور دراز اصطبالایک تیش وقت جادہ بسد سالہ آہے گاہے لیکن عبادی عشق و محبتی بڑی لمحی چاہوئی ہے قدی قدی اکھی اے میں بھی ہوتا ہے کہ ایک آہد نال اکھ سو سال دا سفر تائے ہو جاندہ ہے سو سال دا سفر تائے ہو جاندہ ہے در کا طلب کوش مدے دامن امید دست اکھے محبت دی دنیا دے ویچ چلتا رہو 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 تے امید دا دامن طلب کوش محبتدا رہو چلتا رہو چلتا رہو چلتا رہو چلتا مجھو کہ یوسف صدیق نے لین گیا سی اور کون کون نکل آئے سیدرہ موسیٰ علیہ السلام آگا دی چنگاری لین گائے سان یا نبوت لین گائے سان کی لین گائے سان آگا دی چنگاری آواز کی آئی کہ آدھی مقدس میں چاہا کہ اپنے نالائن اتارتے ہو تے انہوں نبوت و رشادت دے خوش خبری دیتی گئی کسی تی تی گئی خوش خبری دیتی آر فروم اے حقائط ہے آخری حقائط ہے مسلم شریف تی اے او بادشاہ دے جیلے تینکلہ ہوش رباد یہ انوان ایک جیلے میں پڑھا لگاوا جس وقت او بادشاہ دے تینے پوتر اپنے مملکت ویخن واسطے گئے تے کہ لا ہوش رباد چلے گئے جی تو باب نے منع کی تا سی بیتوسا ادھر اتھے ایک فوٹو ہوئے کسی شہزادی دا ایک بچہ وہ فوٹو ویخ کے تو ان دیتے ہو دیل دے بایٹھا وہ مجبور کرے بے چلیے وہ آخر نہیں جانا وہ آخر جو کش بھی ہوئے جانا ضرور ہے جانا وہ کلہ ہوش ربا تو مجاہ دا سورتا ناکل آئے خاشات نفسانی دا کل آئے کیونکہ ہر شہدے بے چکہ دیل کشی ہے دیل ربائی ہے حسن ہے ہر شہد بندے دیلوں کے دیلوں کے دیلیں دیلوں کے دیلوں کے دیلیں فضل دولت بھی بڑی ہے اولاد بھی بڑی لائکہ ہے تو پھر فخر کرتا ہے اس دیلوں کے سمجھتے پائے جانا تو بڑی دل کشی ہے بڑی رانائی ہے ہر شہد نسان دے دیلوں کھچ دی پہی ہے آپ دی طرف تو وہ شہد کھچے یقینی طورتوں دیں اور پیار و دیتے پھر غفرت و دیتے جس لئے غفرت و دیتے اپنے سڑکے اسراتیں مستقیم تو بندہ موہ ہی درو دروی کردہ ہے تو بچے جس وقت وہ وہ نہ جس وقت اوہ چلے وہ نہ ویکھیا وہ چین نریٹر پائے بھی اسی اتھے جانے ہیں جی تو سارا کوش فوٹو اور شہزاد ہی اتھے جانا ہے ایسا رومی فرمان رواش ادنے شہزاد کا قلعہ غشربادی سمجھ آگئی جیکے تو باپ نے کی منع کیتا پکلہ ہورش با رومی فرمانہ نے اسکی لے نیدے ویچ تو وہ ہورش با چیزا نہیں اگر وہ نہ جو بڑھیں گا تو پھر رہ جامیں گا اپنے دلنوں میں ناسورتاں تو بے نیاز کر لائے کی کر لائے بے نیاز کر لائے بے نیاز کر لائے بے نیاز کر لائے ویختہ ہرش ہے لیکن کسے دا سیر نہ ہوئیں کسے دا جمیں فرشتین واللہ پاک نے یہ خاش دیتی نہیں بندے دے ویچ خاش بھی ہے تے محبت بھی ہے تو فرمایا کہ تو ازمائش دی دنیا چرین ہے اور اتھے دنوں ازمائش واسطے کر لیا گیا ہے اور اس ازمائش دے پورا رین دی وجہ تو ہی تو اشرف المخلوقات ہیں اشرف المخلوقات ہیں تو فرمادین روانت شدن شہزادگاں بعد از اتمام باسو ماجرہ بجانب والایت چین سوے مکشو ماشوک و مقصود تا بقدر امکان بمزدود مقصود نزدیک تر شوند اگرچہ راہ وصل مزدود است بقدر امکان نزدیک تر شدن محمود است سبحان اللہ عدوان انزد ناؤن روانت شدن تیمید خوش تیمید خوش اب میں بلاد خوش مقصود تیمید خوش تیمید خوش وہ چین کی طرف روانہ ہو پائے کن دے طرف فرمادن سوے ماشو کو مقصود اپنے محبوب اور اپنے مقصود دی طرف روانہ ہو پائے تا باقدر امکان با مقصود مزدیک تار شبند کہ اس واستے تورے کہ تاکہ سادہ جیڑا مقصود دینا جتھو تاکہ ہو سکے اندے قریب ہو چلیے اندے کی ہو چلیے قریب ہو جائیے اگرچہ راہِ وصل مصدود ہستے اکھے سفر بڑا لمحہ ہیں آزمائشہ بڑیانے راہ دے بچ خطرات بڑے نہیں خورے اپڑا گے کہ نہ اپڑا گے اخیر انا فیصلہ اے کیتا کہ گو راہ بڑا مشکل ہے تے چلنا بھی بڑا مشکل ہے آزمائشہ بھی بڑیانے خورے اپڑنا بھی اے کہ نہیں اپڑنا اکھے فیصلہ اے ہویا کہ بقدر امکان با مقصود نزدیک تارشوانت جتھو تاکھو سکے اپنے مطلوب تے مزدوک مقصود دے نزدیک ہو جانے میں یا خورج میں بہتے ہیں اپنے مقصود دے کی ہونا چاہیتا ہے قریب ہونا چاہیتا ہے اگرچہ راہِ وصل مصدود ہستے اگرچہ وصل دہ راہ ملن دہ راہ عرفان دہ راہ اگرچہ کی ہے رکیا ہے مشکل ہے بقدر امکان نزدیک تارشدن محمود است جتھو تاکھے ہو سکے مقصود دے قریب ہو جانا چاہیتا ہے اے بڑا ہی سونا کام میں ہے اے بڑا ہی جو قرآن پاک دین سے کتی ہے اور اللہ دی ذات پاک نے ازدہ ذکر فرمایا ہے ہجرت دا حکم ہویا تو ہجرت واسطے صحابہ اکرام تشریف لے گئے حضور دیکھ صحابی سن وہ بیمار سن جیسے لئے نہ ہجرت دا حکم سنیا کہ ہجرت دا حکم ہو گیا کہ مکہ مکرمہ نو چھڑکے ابائی بطن نو چھڑکے اولاد نو چھڑکے عزیز و اقارب نو چھڑکے ہر شہے نو خیر باد کہے کہ مدینہ شریف پڑنا ہے ایتھے تو سا نہیں رہنا انہا اپنے بیٹے نو فرمایا کہ مہنو چار پائی تے چکلو یا دو رویتہ نے کہ مہنو اوپ دے اٹھے باہ دے وہ کہ مہنو خدا دے سپورک کرو جس وقت ایک مقام دے اٹھے پہنچے کہ اٹھے او نہ دیجے رہنا اللہ پاک دی طرف حکم ہویا تو زندگی ختم ہو گئے فوت ہو گئے صحابہ اکرام نے جو اس وقت سنیا کہ فلانہ ہجرت کر کے آدھے پہ آسی راہ دے بے چی رہ گیا اپڑی آتا اگر اپڑ جاوے آتا کیا خوب سی اللہ دی جات پاک نے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا جواب میں تو آنو دے رہنا ہوں کیونکہ تریا میرے مالے بے نکلیا میرے پاہ رہو ہیں زندگی میرے راہ دے بے چو اس نے ختم ہو گئی ہے اس دا ان جواب میں تو آنو دے لاما بے منظور ہے یا اے نامنظور ہے انہیں اپنے مقصودنو پا لیا یا اے نہیں پایا اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يَخْرُجْ مِمْ بَيْتِهِ کہ جیڑا شخص نکلے اپنے گھار دے کولوں محاجرن اللہ و رسولہ ہی وہ اللہ اور اللہ دے رسول دی طرف ہجرت کر کے نکلے آئے حکم اللہ اور اللہ دے رسول دا پورا کرنواستے اپنے گھارنوں انہیں خیر بعد آخ دیتا ہے سمہ او بیسال کار کے سانت فرمایا سمہ ید رکھو الموتو اور پھر اسنو راہ دے ویچ موت نے آ لیا زندگی ختم ہو گئی سام ہو گئے فَقَدْ وَقَعَ عَجْرُ عَلَلَّهِ اللہ پاک نے فرمایا اوز دا عجر اللہ دے ذمائیں کرم دے اٹھتے ہیں رب نے فرمایا اوز دا عجر میرے ذمائیں کرم دے اٹھتے ہیں وَقَعَ اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمَ اور اللہ تعالی غفور الرَّحِيمَ ہے بہت بخشن والا اور بہت رحمہ فرمان والا ہے تو مولانا روم فرمادے نے کہ اپنے مقصود نزدیک تار ہو کے بھی اگر موت آ جاوے تو تاو ہی پہنچ گیا ہے تاو ہی کیے ہو بہنانی چاہیدہ ترنا چاہیدہ ہے بہنانی چاہیدہ ترنا چاہیدہ ہے فرمادے نے کہتے ہیں کہ اٹھتے ہیں رب نے اٹھتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا فَقَدْ وَاقَعَ عَجْرُ عَلَاللَّهِ پاک نے جاؤ سفر ثانی ہو پستند اپنے مڈites đا غیر건 شعریہ و اینوں موجات شد فرمادے قید تاو سیار تاو موسیقی 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 فَقَدْ وَاقَعَ عَجْرُهُ الْعُلُدَّهِ کہ جیڑا ہجرت کر کے اللہ و اللہ رسول دی طرف تورپیان راہ دے چھے اسنو مہوت آگئی اللہ پاک نے فرمایا وہ پہنچ گیا ہے وہ اس دا جر میرے زیمہ کرم دے ہوتے ہیں میرے زیمہ کرم دے ہوتے ہیں فرمادنے رومی راہِ ماشوکے نہاں برداشتان دے کہ مابوب ہوئے ماشوک ہوئے تو لکیا ہوئے ہیں راہِ ماشوکے نہاں کہ جیڑے مابوب ہوئے ہیں سارا جہان اس سے مابوب دے پہردے ہیں اللہ پاک نے فرمایا حدیث سپاک یا کاؤل جو بھی ہے حدیث سپاک یا کاؤل جو بھی ہے تو فخلقت الخلقہ لے او رفا تو میں مخلوق اس واسطے پیدا کیتا کہ میں پہچانے ہیں جاؤں میں پہچانے ہیں جہاں رومی فرمادے نے کہ وہ قلعہ ہوشرباد ہے بادشاہ میں آدھے پتل دی گالی نہ سنی گال تیری پہ کارنا آکے راہ ماشوکے نے ہاں پر داشتان دے سارے آدھا باپوپتے ماشوکے ہار کوئی ادھر ٹوریا ہویا ہے وہ فرمادے نے اگائے باز نظر کشو دی ہم نشین دل کہ میری نظرہ دے کولو تا لکیا ہے پر دل دے کولو تا نہیں ہے نا لکیا ہے اگائے باز نظر کشو دی ہم نشین دل میں بین مت آیاں دعا میں فرست مت کہ میں تنہوں ویغ کے پکارنا میں پہا ہوں اہوے نہیں پہا پکار دا سمجھنا پہاں کہ نہیں گال ہاں جی تو فرمادے نے والدے نے ملک راہ بگزاشتند راہ ماشوکے نے ہاں پر داشتند کہ وہ ناپنے لکو اے مابوب تی طرف رکھتے سفر بن دیا تو وہ راستہ اختیار کیتا کہ جہاں نظر نہیں نا پہاں دا تیرے بھی اس تو بغیر نہیں ساکتا وہ ہجاب آپ ہی اٹھاوے گا انہوں نے فرمادے نے ہجاب اٹھتے اٹھتے ہجاب اٹھ گئے ہیں فقط رہ گئی ایک وعدت تمہاری ہجاب اٹھتے اٹھتے ہجاب اٹھ گئے ہیں فقط رہ گئی ایک وعدت تمہاری جی ہم چوئی پہ راہ ہی مریت اٹھتے 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 پہل کر دو فکی اس راہ اشک دے مسافران دہ ذکر کرن لگ دینے تو پہلے سیدنا ابراہیم ادم رضی اللہ تعالی عنہ دے مثال دیں دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اے ولی کامل اے سلطنہ تے نہ چھڑ کے تے محبت راہی دے ویچکے بادشاہ چھڑ کے تے درویشی نو اختیار کیتا درویشی نو اختیار کیتا اور ما شوکے نے ہاں دی طرف کے ٹورے تے ایمے کار کے ٹورے اکھ زائر سارے نو چھڑ کے تے ذات مار کے تے اپنے محبوب تے ویسال تے کرم تے فان واسطے سفر نو اور اس نے واسطے و نکی کیتا فرما دے نے ہارو شائر کے جیڑی غافل کرنواری اسنو اپنے دل نو اندے کرو ویلہ کرتے ہیں دل نو کی کیتا دوسری مثال حضور دیندے نے سیدنا ابراہیم اللہ اسلام دی اور سیدنا اسماعیل اللہ اسلام دی جی یا جو ابراہی مرہیم مرہ سر سر خوشی خیش رای فلکن تجندر آتشی خرما دے نے سیدنا اسماعیل سیدنا ابراہیم اللہ اسلام دی ترام کہ انہا اپنے آپنو اللہ دی ذات پاک دے رہ دے ویج خدا دی ذات پاک دی تر بران دا جو حکر دیتا اس حکر دے واسطے اپنے آپنو انہا چکھا دے سپرد کر دیتا کیے کر دیتا چکھا دے اگ دے ویج اپنے وجود نو پیش کر دیتا اور جسے بار جسے واسطے اپنے وجود نو پیش کیتا اس نے فرمایا یا نارو کونی بردن و سلام نالا ابراہیم کہے اگر ابراہیم اللہ اسلام دے تھنٹی دے سلامتی والی ہو جا تو فرمادنی اکسرہ دے چکرنوالے سیدنا ابراہیم اللہ اسلام کہ جنہ اپنے وجود مبارک نو جسم نو اللہ پاک دے حکم منان واسطے اگ دے واسطے تیار ہو گئے کہ اگ دے ویجیخہ دے ویجیو ننو سٹیا گیا یا چو اسماعیل یا چو اسماعیل سب بارے مدین پیش اشکا خلدرش ہنگے کشید یا سیدے سیدنا اسماعیل اللہ اسلام دی ترہا سابر اور اللہ پاک دے رضا دے ہوتے راضی رہن والے پیش خنجر اشکا خلدرش ہلکے کشید اشک اور اس دے خنجر دے سامنے اپنے گلے نو رکھ دیتا اپنے گلے نو رکھ دیتا اللہ دے ذات پاک سانو قربانی دی حقیقت نو سمجھن دی توفیق عطا فرماوے اللہ پاک ساڑے دل نو حلات منات دے کولو ہوں فارق کر کے اپنی محبت دے آسیر کر روے محبت دے آسیر کر روے